گلبرگا شہر میں ہر آئے دن کچھ سرپسند لوگوں کی وجہ سے امان و امان خراب ہونے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے ہر روز شریرام سینہ اور دیگر آرگنائشن کے ذریعے ہندو مسلم بھائیچارگی کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آندولا سوامی ہر بار کی طرح اس بار بھی ازان لارڈ سپیکر کے نام پر دوبارہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر دھرم کی راجنیتی کر رہا ہے دراصل آندولا سوامی نے ایک بیان جاری کر کہا اگر آٹھ میں تک مسجدوں سے لارڈ سپیکر نہیں ہٹایا گیا تو نو میں کو مسجد کے باہر ڈبل سونڈ میں ہنومان چالیسہ پڑھا جائے گا اس بیان کے سامنے آنے کے بعد گلبرگا شہر سے شاہد نصیر رئیس مول صاحب ایجاز احمد ریاض خطیب خیام پنجا اور دیگر لوگوں نے میڈیا سے بات کر کہا رائچور الاند میں جو دھرم کے نام پر ہنگامہ کریٹ ہوا وہ سب اسی آندولا سوامی کے زہریلے بھاشونوں کی وجہ سے ہوا تھا اور رام نوی کے موقع پر مسجد کے باہر بنائیں کے مندر کے سونگ بجائے گئے تھے اور اب پھر سے آزان کو لے کر گلبرگا شہر کی فضاء کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس موقع پر تمام ذمہ داروں نے کہا ہندو مسلم سبھی بڑے آرگنائیشن کے لوگ مل کر کمیشنر کو میمورنم سمیٹ کر آندولا سوامی کو گرافتار کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اس موقع پر تمام ذمہ داروں نے کہا ہندو مسلم سبھی بڑے آرگنائیشن ایک ساتھ مل کر کمیشنر کو میمورنم سمیٹ کر آندولا سوامی کو گرافتار کرنے کی مانگ کرنے والے ہیں آندولا سدھلنگایا مٹ کے سوامی کی طرف سے آئے دن گلبرگا کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لاسٹ دو تین مہینوں سے مسلسل شہر کی فضاء کو اور کناڈکا کی فضاء کو خراب کرنے کی یہ شخص کوشش کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رہچور کے اندر دنگا ہو وہ چائے آلند کے اندر فساد ہو یہ پوروں کی جڑ جو ہے یہ سدھلنگایا سوامی ہے اور آج یہ گلبرگا کے اندر آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے کہ گلبرگا کے اندر جو ہے آٹھ مہین سے پہلے پہلے جو ہے لورڈ سپیکر کو نکالنا چاہیے یہ سدھلنگایا سوامی یہ سوال کرنے والا کون ہوتا ہے لورڈ سپیکر کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر کلیر ہے دو ہزار پانچ سے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ آرڈر کے اوپر جو ہے دو ہزار پانچ سے عمل ہوتا ہے recently کرناطکہ گورنمنٹ یہی برموت متعلق اور دوسرے دوسرے لوگوں کے متعلقے کرنے کے بعد یہ لوگوں کے متعلقے پر کرناطکہ گورنمنٹ نے کرناطکہ کے سبھی مساجد کو کرناطکہ کے سبھی مذہبی مقامات کو نوٹس جاری کیا نوٹس جاری کر کے بولے کہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق آپ کے اس کی سونڈ ہونا ہے مساجد کی سونڈ ہونا ہے مندر کی سونڈ ہونا ہے اس کے بعد پورے مساجد والے سیٹنگ کر لیے پورے چیزان ہو گئے پھر یہ گلبرگے میں آنکھوں کیوں یہ ایشو کو رئیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پیچھے سنگ پریوار RSS اور BGP کا ہاتھ ہے کیونکہ PSI کا جو اسکام وہا ہے 545 PSI سیلٹ ہوئے سو لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ جو کھلوار BGP گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو اس ایشو کو چھپانے کے لیے کیونکہ گلبرگا وہ اسکام کا مرکز ہے گلبرگا کے کئی پولیس آفیشل گلبرگا کے کئی MLS even Home Minister تک بھی یہ معاملے میں انوال ہیں اس کو ڈیورٹ کرنے کے لیے جو سیدھلنگ آیا سوامی کو کام پہ لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں پولیس کمیشنر سے مطالبہ کرتے ہیں یہ آندولہ سوامی کون ہوتا ہے ہمارے کو آگے سوال کرنے والا کیا یہ DC ہے کیا یہ چیف منسٹر ہے کیا یہ Home Minister ہے یہ کون ہوتا ہے جو ہمارے سے سوال کرتا ہے لارڈ سپیکر پر نکالنے کے لیے ہم اسے کلیر وارننگ دینا چاہتے ہیں گلبرگا کے اندر ہم سب ملجل کر رہتے ہیں گلبرگا کے اندر یہ چیز تمہاری نہیں چلے گی کرناٹکا کے اندر جو تم حرکت کر رہے ہیں یہ حرکت ہم لوگ خطے برداشت نہیں کریں گے کرناٹکا گورنمنٹ یہ بی جے پی گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں گلبرگا کمیشنر اور اسپیسی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بیش سے زیاد کیسز اس کے اوپر ہیں یہ ایک روڈی ہے وہ اور وہ کیسز اس کے فساد پھیلانے کے کیسز اس کے اوپر ہیں اور ہیٹ اسپیسز دینے کے کیسز اس کے اوپر ہیں اس کے اوپر فوراں کیس درش کرنا ہے اور جتنے بھی بیل انہیں لے کر باہر گھوم رہا ہے وہ پورے بیل اس کے کیانسل کرا کر جیل میں دالنا ہے اور گلبرگا سے اسے تڑی پار کرنا ہے اگر اسے گلبرگا سے تڑی بار نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں بہت سخت اتجازات گلبرگا کے اندر ہم لوگ کریں گے ملک کے اندر گنتی کے چند ایک ایسے بھگوا دھاریوں کو استعمال کر کے بی جی پی پولرائز کرنے کا کام کر رہی ہے میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں یہ پولرائز کرنے والوں کا یہ نفرت پھیلانے والوں کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے آج بھی بہت سارے ہندوز مل کر رہنے کو پسند کرتے ہیں آپس میں ملجل کر بزنیس کرتے ہیں آپس میں ملجل کا عید مناتے ہیں یہ ہندو کو ری پیزنٹ کرنے والا نہیں ہے یہ لوڈی سپیکر کی بات کرے گا تو کوئی ہندو آ کے اس کا سپورٹ نہیں کرے گا یہ لوگ رمضان کے اندر بزنیس بائکارڈ کا بات کیے کوئی آ کے بزنیس بائکارڈ نہیں کیے وہ رمضان میں آ کر رمضان سے پہلے جھڑکا گوشت کھانے کے بعد کوئی ہندو جھڑکا گوشت کھانے کے لئے ریڈی نہیں ہوا یہ صرف نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں ان کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہو الحمدللہ میں اپنے بچپن سے دیکھتا ہوں کہ کلبرگے کا جو ماحول ہے کیونکہ ہمارا گھر پورے بمبو بزار میں تھا ہندو ایریے میں تھا ہم جو بھائی چارگی سے ہم رہتے تھے تو وہ جو ماحول تھا وہ ان دنوں جہاں پورا بھی گڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ شرپسند لوگوں کی وجہ سے تو میں ایڈمیسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ کلبرگے کے ماحول کو پورا من بنانے کے لیے آپ ایسے شرپسند لوگوں کو شرپسند لوگوں پر خانونی کاروائی کریں ہم کلبرگا کے تمام ہندو مسلم سکھی ساہی جتے بھی ہم لوگ ہیں یہاں پہ تمام آرگونیسٹریشن مل کر ہم ایڈمیسٹریشن سے ملیں گے ڈی سی صاحب سے ملیں گے مل کر جہانہ آندیلہ سوامی کے اوپر کچھ کاروائی کرنے کا مطالبہ کریں گے انشاءاللہ گلبرگا کے سبھی آرگونیسٹریشن مل کے ہم لوگ جلدی کمیشنر آف پولیس اور ڈپٹی کمیشنر کو ملنے والے ہیں جو سدھے لنگا سوامی ہے اس کے خلاف جو بیس سے زیادہ کیسز ہیں جو ایسے ہی جو سماج میں نفرت پھیلا رہا ہے جو جہاں پر ہندو مسلیم بھائی چاہ رہا ہے کے ساتھ گلبرگے میں رہ رہے ہیں وہاں پر ایک نفرت کی ایک پولٹکس کر رہے ہیں تاکہ یہ جو پی اے سائی سکیم جیسے شاہد بھائی نے بتایا جو پی اے سائی سکیم کو دبانی کے ڈائیورٹ کرنے کی ایک ساجش ہے پلاننگ ہے اور میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور کرنٹا کا سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کی جو تہسین پونہ والا ورسس سٹیٹ آف یونین آف سٹیٹ میں جو ڈائریکشن شو ہیں سپریم کورٹ کے اسی طرح اور سمیلرلی اس کے جو گائیڈ لینز کے ساتھ سے اور جو دھرم سانسر جو اترہ کھانڈ میں جو سپریم کورٹ نے سو موٹو لے کے جو ایکشن لیا تھا تو اسی طرح ہم لوگ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور کرنٹا کا سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی ہم وہی ریکویسٹ کرتے ہیں کی سپریم کورٹ کے گائیڈ لینز کے حساب سے آپ ایسے ہیٹ مونگرز کے اوپر آپ سٹرکٹ ایک لیگل ایکشن لیے یہ آئے دن جو آندولہ سوامی کے بیانات ہو رہے ہیں میں شوشل میڈیا پر اس سے حال ہی میں جو ہے آلند کا واقعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سارے لوگوں پر جو ہے ترہ ترہ کی جو ہے جھوٹے کیسس ان کے اوپر دال کر جیلوں میں بھر دیا گیا اور یہ آندولہ سوامی کے اوپر مختلف کیسس ہیں اور اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن سے ہم یہ صدلنگایا سوامی جو اپنے آپ کو سوامی کہتا ہے سوامی کا تو یہ رول ہوتا ہے کہ وہ پورے لوگوں کو لے کر چلے مگر یہ کٹ پتلی بنا ہوا بیجے پی کا جہاں بھائے بھی الیکشن ہوتے ہیں الیکشن جب بھی آتے ہیں تو اس کا رول ایک ہیٹ مانگر کی طرح ایک ماحول کرنے کی کوشش کرتا ہے ابھی یہ بیان دیا ہے کہ مساجد کے پاس آ کر یہ لاؤڈی سپیکر کو اپنے ہاتھوں سے نکالے گا یا لاؤڈی سپیکر اس سے زیادہ آواز میں وہ بجائے گا ہم بھی یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ جب وہ آئے گا ہم دیکھیں گے کیونکہ انڈیا انڈیا جو ہے خانون پر چلتا ہے کانسٹوٹیشن پر چلتا ہے نہ کہ اس طریقے کے دادگری سے تو میں پولیس ڈیپارٹمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو فوراں روکے ورنہ آنے والے دنوں میں ماحول بہت زیادہ خراب ہونے کے چاست ہیں اس سے پہلے بھی دو ڈھائی سال پہلے بہت زیادہ یہ اچھل رہا تھا اس کے بعد یہاں کے کئی آرگرنیشنز نے مل کر آندولہ چلو بلکہ ایک پورگرام کیا تھا جس کی بات یہاں کے آئی جی پی آئی جی پی یہاں پہ جو تھے انہوں نے اس کو عرص کیا تھا اس کے بعد وہ بیل پہ باہر آیا ہے اس کے بعد سے ڈھائی سال تک ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں کیا تھا اب جسے ایلیکشن جیسے خریب آئے ہیں تو آلند کا ایشو جو یہی شخص کیا تھا اور گلبرگا میں بھی سٹارٹ کیا ہے تو میں ایڈمیسٹرشن سے اپیل کرتا ہوں کہ فوراں اس کے اوپر کاروائی کریں ورنہ ہماری کمیونٹی بھی خاموچ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے